موسیقی تو فوری ہے ابھی ہے اسی لمحے ہے آج کے دن میں ہے یعنی اس کے بغیر میری اور آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے نقص ہے عیب ہے اور بہت زیادہ خسارے کی بات ہے اور وہ چیز کیا ہے وہ چیز یہ ہے کہ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے ارد گرد بہت سارے رشتے ناتے قائم ہو جاتے ہیں اس دنیا میں آتے ساتھ ہی سب سے پہلا رشتہ تو میرا اس ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے جس ذات کے حکم سے میں اس دنیا میں آیا ہوں یعنی اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ اللہ نے چاہا تو میں اس کائنات میں آیا اللہ نے چاہا تو میں صحیح تندرست حالت سہت میں اس دنیا میں آیا میرے لئے اللہ نے آنکھیں رکھیں جن سے میں دیکھ رہا ہوں کان رکھیں جن سے میں سن رہا ہوں زبان عطا فرمائی جس سے بولنے کی طاقت اور سکت ہے دل دماغ دل گردے پھے پڑے جگر حتیٰ کہ میری انگلیاں میرے ہاتھ میرے پاؤں میرا پورا جسہ ہے اللہ رب العزت نے صحیح سالم پیدا فرما دیا اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک چیز میں بھی کمی آ جاتی آپ ان والدین سے پوچھیں جن کے گھر میں اولاد ہوئی لیکن کسی ایک چھوٹی سی چیز کا نقص اور عیب یا بیماری ان کی اس چیز میں آ گئی ہے مثلا آپ ایسے لوگوں سے ملیں کہ جن کا بچہ پیدا ہوا اور اس کا پورا جسم ٹھیک ہے تمام آزا و جوارے ٹھیک ہیں صرف دل کے اندر ایک سراخ ہے ظاہری بات ہے وہ سراخ کو اتنا بڑا سراخ نہیں ہے بلکہ چھوٹا سا ایک سراخ ہے لیکن یہ ایک ایسا عیب یہ ایسی کمزوری ہے کہ یہ بچہ اس کی زندگی جب تک یہ زندہ رہے گا ایک خطرے سے دو چار ہے یہ نورمل زندگی نہیں بسر کر سکتا ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اس کا ایک ہونٹ ختم ہے کم ہے اس کی ناک پوری نہیں بن سکی اس کے کان پورے نہیں بن سکے اس کی آنکھ میں کوئی عیب اور نقص رہ گیا جب تک یہ زندگی ہے اس کے ساتھ یہ عیب چلتا رہے گا تو یہ سب سے پہلا میرا تعلق ہے اپنے رب زلجلال کے ساتھ جس نے مجھے پیدا بھی کیا اور اللہ نے مجھے کامل اور مکمل پیدا فرما دیا لہذا سب سے پہلا حق تو میرا اپنے رب کے ساتھ اور سب سے پہلا تعلق تو میرے رب کے ساتھ ہے اس رب کے ساتھ میرے تعلق میں بنیاد کیا ہے وہ بنیاد اللہ نے بیان فرما دی ہے ایک تو وہ عہد ہے جو اللہ نے عالمِ ارواح میں مجھ سے لیا کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم سب نے جواب دیا کیوں نہیں اے ربِ ذلجلال آپ ہی ہمارے رب ہیں آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں آپ ہی ہمارے معبود ہیں آپ ہی عبادت کے لائک ہیں آپ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائک نہیں ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت ترنا جائز نہیں ہے لہٰذا ایک سب سے پہلا رشتہ میرا اپنے بنانے والے ربِ ذلجلال کے ساتھ ہے اس کے بعد دوسرا رشتہ میرے والدین کے ساتھ ہے کہ جو ظاہری سبب کے درجے میں میرے لیے سبب بنے ہیں جن کے گھر میں میری پیدائش ہوئی ہے اللہ نے اس آیت کے ساتھ فوراں جوڑ کے فرما دیا وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا یہ حق ہے گویا میرا اپنے والدین کے ساتھ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاؤں گا ویسے ویسے حقوق اور بڑھتے چلے جائیں گے میرا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میرا اپنے محلے والوں کے ساتھ میں پڑھائی کے لیے گیا تو میرا اپنے استاد کے ساتھ میرا اپنے ساتھ پڑھنے والے کلاس فیلوز کے ساتھ یہ جس طرح میں بڑھتا رہوں گا یہ تعلق بھی بڑھتے رہیں گے ان تمام تعلقات کو اللہ کی رضا مندی کے مطابق مکمل کرنا یہ در حقیقت دین ہمیں سے کھاتا ہے یہ دین ہمیں سے کھا رہا ہے اور اس سب کا پورا کرنا لازم ہے لیکن انسان کوتائیاں کرتا ہے اور کوتائی کرنے میں سب سے بڑی کوتائی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بنانے والے رب ذل جلال کے حقوق میں لا پروہی کرنا شروع کرتے ہیں یہ سب سے بڑا عیب ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ جس کا سب سے بڑا حق تھا اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اسی اللہ رب العزت کے حقوق میں کمی لے آئے اسی اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنے میں کوتائی دکھانے لگے گویا یہ کسی اور کا مجرم نہیں بن رہا یہ براہ راس اللہ رب العزت کا مجرم بن رہا ہے یہ اللہ کا مجرم بن رہا ہے تو یہ سب سے بڑی کوتائی ہے اور اللہ رب العزت نے اتنا ہم پہ شکت فرمائی کہ کوتائی تو انسان سے ہو جاتی ہے انسان بنا ہی نسیان سے ہے بھول سے بنا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کوتائی ہو گئی اب اس کے بعد اس کی کسی قسم کی اس کا پورا کرنا نہ ہو سکتا ہو اس کوتائی کی تلافی نہ ہو سکتی ہو ایسا نہیں رکھا بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے حقوق میں جو اللہ کے حقوق میں کوتائی کرتا ہے اس کی تلافی کی شکل اور صورت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے آج ہم اس چیز کو سمجھیں گے میں صبح سے اٹھتا ہوں اللہ رب العزت کے حقوق میری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں میں صحیح سلامت صحت کے ساتھ اٹھتا ہوں میرے ساتھ رشتیں آتے ہیں میرا مال دولت میرا کاروبار میری ملازمت سب کچھ مجھے عطا ہوتی ہے اب مجھے اپنے رب کے حقوق کو پورا کرنا ہے اس میں کمی کو تاہی کرنا شروع کر دیتا ہوں اس کمی کو تاہی کی تلافی کس طرح ممکن ہے یہ سب سے بڑا اور اہم معاملہ ہے اگر میرا تعلق میرے محسن آزم یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ درست ہے اگر میں اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملے کو درست رکھتا ہوں تو پھر اس کائنات کی ساری چیزوں کے ساتھ میرا تعلق درست ہو جائے گا اور اگر اس اللہ رب العزت کے حقوق کو میں نے سوچا ہی نہیں صبح سے اٹھا اور اٹھ کر یا اپنے حقوق کے بارے میں سوچا یا میرے اولاد کے بارے میں بچوں کے بارے میں کاروبار کے بارے میں ملازمت کے بارے میں اور دنیا جہان کے حقوق کے بارے میں تو سوچتا رہا کہ میں نے کیسے پورا کرنا ہے لیکن اللہ کے حق کے بارے میں نہیں سوچا تو میں سب سے بڑے خسارے اور سب سے بڑے نقصان کے اندر آپ دیکھیں اسی لئے انسان جب صبح کو اٹھتا ہے سب سے پہلے اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے معزن آزان دے رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام اپنے اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہوا کرتا ہے بقایا سارے دنیا بھی کام اور جھنجٹوں سے سے پہلے اپنے رب زلجلال کو یاد کرو یہ سب سے پہلے ضروری اور سب سے پہلا کام ہوا کرتا ہے لیکن کوہتائیاں ہوتی ہیں دن بھر میں کوہتائیاں ہوتی ہیں پانچ وقت اللہ بلاتے ہیں تاکہ میری طرف متوجہ رہے انسان سے پھر بھی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے انسان کی زبان سے غیبت ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے انسان کی زبان سے کسی سے بات اور لین دین کرتے ہوئے خیانت ہو جاتی ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے گالی گلوچ نکل جاتا ہے یہ اللہ کے حکم کی عدولی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے ایک معاملہ رکھا اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان عظیم ہے وہ کیا ہے دو چیزیں اللہ نے امت محمدیہ کو ایسی عطا فرمائی جو پہلی امتوں کو عطا نہیں فرمائی ہیں اور دونوں ایسی لا جواب چیزیں ہیں کہ انسان جتنا اس پہ غور کرتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز وہ ہے کہ اللہ نے اس امت محمدیہ کو اچھے عمل کرنے کا ارادہ اور نیت عطا فرما دی ہے یہ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھے یہ اپنی نیت کو ہمیشہ عالی رکھے یہ اپنی نیت کو ہمیشہ اچھا رکھے اللہ رب العزت عمل تو بعد میں کرے گا اور جب عمل کرے گا اس کا عجر الگ سے ملے گا لیکن صرف اچھی نیت کر لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے نام عامال میں اس اچھی نیت کرنے کا بھی عجر اور ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ حج بیت اللہ پہ لوگ جا رہے ہیں یا اللہ میرے پاس تو حج کی فرضیت کے اسواب نہیں ہیں مجھ پہ حج فرض نہیں ہے لیکن اگر یا اللہ آپ مجھے پیسے عطا فرماتے میں اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ضرور جاتا اب یہ گیا نہیں ہے لیکن اس کی اچھی اور پکی نیت کی وجہ سے اس کے نام عامال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جاؤ جا کے ایک حج مقبول کا عجر اور ثواب لکھ کر آجاؤ ایک آدمی کسی غریب کو مسکین کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری اپنی اتنی پسلی تو نہیں کہ میں اس کی مدد کر سکوں یا میری اتنی پسلی تھی کہ میں اس کو سو دو سو چار سو پانچ سو دے سکوں اس کی ضرورت بڑی ہے اس کی حاجت زیادہ بڑی ہے اس کے گھر میں بیماری ہے بیماری پر ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ ہونا ہے یا اللہ میں اس کی صرف اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں جو میں نے کر دی ہے لیکن نیت میری یہ ہے اگر میرے پاس رقم ہوتی تو میں باری تعالی اس شخص کو ضرور دیتا یہ اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کر لیتا اس نے دیا نہیں لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی اچھی اور نیک نیت کی وجہ سے نام عامال میں جا کر اتنے لاکھوں کا جتنے کی اس نے صرف نیت کی ہے نام عامال میں عجر اور ثواب کو لکھ دو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چیز عطا فرمائی کیا ایک چیز ہے نہیں عدم میں ہے اس کا وجود نہیں ہے آپ نے نیکی کی نہیں ہے لیکن نیت کی ہے اللہ اس عدم کو وجود عطا فرما دیتے ہیں نام عامال میں نیکی اندرج فرما دیتے ہیں اسی لئے فرمایا نیت المؤمنی خیر من عملی مومن کی جو نیت ہے یہ بعض اوقات اس کے عمل سے آگے بڑھ جایا کرتی ہے اسے کہ یہ ہر وقت میں اچھی نیت رکھتا ہے اچھی سوچ رکھتا ہے دیکھیں اس میں ہمارا کیا لگے گا اگر ہم نیت اچھی کر کے اپنی زندگی کو گزاریں اور فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا لگے گا کچھ نہیں اور نام عامال میں ہم جب رات کو واپس اپنے بسر پہ جائیں گے تو دن بھر میں ایسے بے تہاشہ نیک عامال جو ہم کر نہیں سکے نیت اچھی کی پختہ نیت کی اللہ اس نیت کی برکت سے نام عامال میں ان کا ثواب درج فرما دیں گے اور دوسری چیز کیا ہے دوسری یہ ہے کہ ایک چیز پہلی نیت کیا تھی آدم سے اللہ وجود عطا فرما دیں گے چیز کی نہیں عمل کیا نہیں عجر اس کا مل گیا اور دوسرا یہ ہے کہ وجود ہے ایک چیز کا آپ نے ایک کام کر لیا لیکن وہ کام آپ نے گناہ کا کام کر دیا ایک چیز کو وجود مل چکا ہے آپ نے جھوٹ بول دیا ہے آپ نے غیبت کر دی ہے آپ نے دھوکہ دے دیا ہے آپ نے نماز چھوڑ دی ہے آپ نے کسی کے ساتھ ہاتھ سے ظلم کر دیا ہے اس کا نام عامال میں گناہ لکھا جا چکا ہے اس چیز کا وجود عطا ہو چکا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے اپنے وجود سے اس کو وجود دے دیا ہے لیکن آپ کو احساس ہوا مجھ سے غلطی ہو گئی اے رب زلجلال میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میں نے آپ سے جرم کر دیا میں اس بندے سے بھی معافی چاہوں گا اور جا کر معافی مانگوں گا جس کے حق میں میں نے برائی کی ہے یا اللہ مجھے معاف کر دیں اس کو کہتے ہیں توبہ کرنا یہ دوسری چیز توبہ اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرما دی ایک چیز کا وجود ہو چکا اس توبہ کی برکت سے اللہ اس کے وجود کو ختم فرما دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کر کے اس سے توبہ کر دینے والا ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا کیسی اللہ کی عطا ہے کیسی اللہ کی رحمت ہے کہ انسان نے ایک برے عمل کا وجود کر کے اپنے نام عامال میں گناہ بھی نکھوا دیا لیکن کیا اس کے بعد بھی کوئی راستہ ہے یہ بالکل ہے ایک صحابی آئے اور آ کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بہت دناتی ہیں کیا میری بھی معافی ہو سکتی ہے اللہ نے آیت اطاعتہ فرما دی خل یا عبادی الذین اسرفوا علیہ آنفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے بندوں سے کہہ دیجئے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر دیا ہے جو ظلم کر بیٹھے ہیں اب میری طرف آ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ گناہ معاف کر دے آپ انہیں کہہ دیجئے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا اللہ تمہارے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیں گے کیا شان ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان کے دلوں پر بوجھ ہوتا ہے بہت سارے ایسے گناہوں کا جو اس نے زندگی میں کیے ہوتے ہیں میں اور آپ ہر ایک ان گناہوں کے بوجھوں سے دل کو اداس رکھتے ہیں کبھی جب یاد آتا ہے میں نے فلان کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا نائنصافی کر دی تھی آج دل میں اداسی آتی ہے لیکن اب میں کیا کروں تو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ طریقہ میں نہیں بتا رہا اللہ رب العزت بتا رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا میرے پاس چل کر آنا میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا یہ دروازہ اور راستہ میرے اور آپ کے سب کے لئے کھلا ہوا ہے شیطان کیا کرتا ہے شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے اتنی نمازیں تُو نے چھوڑ دی ہیں زندگی میں اب اگر پڑ بھی لے گا تو کیا آپ کے اور میرے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں آپ بھی ملتے ہیں میں بھی ملتا ہوں ایک ہمارے بڑے اچھے جاننے والے جن کا تقریبا کوئی دس سال بارہ سال سے ہمارا تعلق یہ تعمیر کا کام کرتے تھے دس بارہ سال کے گہرے تعلق کے بعد ایک دن ہم بیٹھے ہوئے بے تکلفی میں میں نے ان سے عرض کیا یا چاچا جی ہم کہتے تھے چاچا جی اب تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں اب تو آپ کی عمر 65 سال سے بھی اوپر جا رہی ہے اور اب آپ نیت کر لیں کہ چہرے پر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجا لیں گے تو انہوں نے جواب دیا بیٹا دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے لیکن میں سوچتا ہوں 65 سال میں نے اللہ کی عبادت نہیں کی 65 سال سے میں نے نماز نہیں پڑھی اب میں پڑھوں گا تو مجھے شرم آتی ہے کہ کس مو سے پڑھوں گا میں نے کہا آپ کو یہ بات کسی نے بتائی ہے یا آپ نے خود سوچ لی ہے نہیں میں نے خود سوچ لی ہے میں نے کہا یہ شیطان ہے جس نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے میں آپ کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے بندے کی ہر وقت انتظار میں رہتے ہیں کب میرا بندہ اپنے اس گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جائے یہ میری طرف ایک بالشت آئے گا میں اس کی طرف ایک گز بڑھوں گا جو ایک گز بڑھے گا میں اس کی طرف دو گز بڑھوں گا جو میری طرف چل کے آئے گا میری اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر متوجہ ہو جائے گی اللہ رب العزت تو آپ کے انتظار میں ہے شیطان نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اتنے عرصے تو کیا نہیں اب شرم آئے آپ نے سوچ لیا اللہ کے معاملے کو آپس میں انسانوں کے معاملے کو کسی کے ساتھ ہم دس سال زیادتی کرتے رہیں اس کے بعد جا کر کہیں بیٹا ہمیں معاف کر دو وہ کہتا ہے اب کیا معافی اب تو وقت گزر چکا ہے جو مشکل وقت تھا وہ تو میں نے گزار لیا جناب اب کوئی معافی نہیں اب تو اس کا حساب لوں گا ہم سمجھتے ہیں شاید لوگوں کے چھوٹے دل چھوٹے دماغ چھوٹی سوچ چھوٹے ذر ہم اسی کو قیاس کر لیتے ہیں شاید اللہ کے پاس بھی ہم جائیں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے اللہ فرما رہے ہیں توبہ کرو اے ایمان والو تم توبہ کرو اور پکی سچی توبہ کرو اللہ اس توبہ کو ضرور قبول فرما لیں گے مایوسی والی تو بات ہی نہیں علماء یہ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے سامنے ان آیات کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدوں کی روشنی میں ایک بندہ آئے اور آ کر اللہ کے سامنے سچے دل سے اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عظم کر لے تو اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اب یہ شک نہ کرے پتہ نہیں میرے گناہوں کو اللہ نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے یہ شک کرنا بھی گناہ ہے اللہ اکبر اور یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو میں اس کے بعد شک بھی نہ کرنا کیونکہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے تمہارا شک کرنا اس بات کی علامت ہے تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے اور اس پر یقین ہے بھلا دیکھیں تو سہی اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت فرما رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ہر صورت کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرا بندہ میرے پاس آئے اس کے نام عامال میں ایک ذرہ برابر بھی برائی کا نہ ہو اچھا برائی کا نہیں آگے قرآن کی آیت سنا رہا ہوں میں آپ کو ہم نے کمی قرآن کو پڑھا نہیں اپنے فیصلے خود کرنے کی ہم نے ترتیب بنا لی میں خود بہتر سمجھتا ہوں میں نے اپنی لائف کیسے گزارنی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں خود فیصلہ کروں گا کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ کیسا برداؤ کرنا ہے میں خود فیصلہ کروں گا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے میں خود فیصلہ کروں گا میں نے اپنے سسرال کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے اپنی بیگم کے ساتھ رویہ کیا ہوگا اولاد کے ساتھ کیا ہوگا یہ میں تیہ کروں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمہیں اس بات کی اجادت کسی نے دی نہیں ہے تم تو غلام ہو اس مالک کے وہ مالک جیسے کہے گا تمہیں تو اس نہ کرنا ہے ورنہ تم خود مجرم بنوگے اور اللہ کے سامنے جا کے جواب دوگے کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا تھا اب سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے ایک آدمی کے گناہ بڑھیں اور اتنے زیادہ ہو جائیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں جتنے ریت کے ذرے ہیں جتنے سمندر میں بوندے اور کترے ہیں یہ وہ چیزیں ذکر کی گئیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ اللہ کے سامنے آئے اور آ کر کہے یا بھاری تعالیٰ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے مجھے ندامت ہے میں نے آپ جیسے محسن آزم کہا جرم کیا ہے آئندہ نہیں کروں گا میرے گناہوں کو معاف فرما دیں اللہ فرماتے ہیں میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا وَلَا أُبَالِي اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یا اللہ رب العزت ہمارے اس کے انتظار میں ہیں کون گناہوں سے معافی مان کر آ رہا ہے آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو آیتیں نازل ہوئیں وہ یہ اِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ گناہ کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو گناہ کیے تھے بلکہ وہاں پر جا کر اللہ فرمائیں گے ان کو مٹا دو اب مٹانے کے بعد جگہ خالی اللہ فرماتے ہیں فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ یہ جو اس نے توبہ کی ہے یہ میرے حکم کو پورا کیا ہے اور میرا حکم پورا کرنا اس کی اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ جہاں اس کے گناہ درج تھے ان ساری جگہوں پر جا کر نام آمال میں نیکیاں درج کر دو کہ اس نے توبہ کر لی ہے اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر تو اس سے کیا زد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا صرف ہماری طرف سے دیر ہے رمضان المبارک کا ببرک مہینہ گزرا ہے شبال شروع ہو چکا ہے آئے ہم سب اللہ کے گھر میں حاضر ہیں ہم سچی توبہ کرتے ہیں یا اللہ جتنے احکامات آپ کے توڑے ہم صدقے دل سے ندامت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اور عظم کرتے ہیں آئندہ انشاءاللہ گناہ کا کام نہیں کریں گے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی پوری زندگی اپنے احکامات اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالم